سب سے پہلے تو میں جتنے بھی میرے قیس سے ان کو یہاں پر آنے پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور کہنے کے لیے کچھ رہا نہیں کیونکہ میرے سینئرز نے بہت اچھی باتیں کر دی ہیں میرا کہنا اتنا معنی نہیں رکھتا لیکن کیونکہ سب سے پہلے تو نیہا کے لیے تعلیہ ہونی سے میں نیہا کو دو باتوں کے لیے کریڈٹ دینا چاہوں ایک تو ایک فلم بنانے کا ارادہ کرنا ہے ایک ایسے وقت میں ایک ایسے دور میں جبکہ فلم بنانا واقعی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے میرے سینئرز یہاں پر تشریف فرما ہے نور صاحب ہیں بہت ساری فلمیں بنائیں جب دور بہت اچھا تھا تب بھی فلم جو ہے ہمیشہ کچھ مشکلات سے گزرتی ہے لیکن اس دور میں ایک فلم بنانا اور اتنی بڑی فلم بنانا یقینا یہ دل گردے کا کام ہے یہ ایک بہت بڑا کرنامہ نیہا لائج نے سر انجام دیا ہے خیالیاں ہونی سے اور دوسری بات کہ in fact she has paid a glowing tribute you know to the great martyr and we should we should pay homage to the great martyrs پولیس دپارٹمنٹ ہمارا ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے تھوڑا سا neglected رہا ہے underrated رہا ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ وہ دپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ہمیشہ ہماری سلامتی کے لیے ہماری بقاہ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج اگر ہم اور آپ اتنے سکون سے بیٹھیں تو ان کے پیچھے ان شہداء کی قربانیاں ہیں ایسے بے تہاشا کہانیاں ہیں ہمارے پاس ایسے شہداء گزرے ہیں جن میں سے ایک نام چودری اسلم صاحب کا ہے تعالیہ ہونی شہیم بھی تو بہرحال میں بہت خوش ہوں کہ میں بھی میں بہت خوش ہوں کہ یہ فلم اب جو ہے تکمیل کے مراحل سے گدر چکی ہے اور انشاءاللہ ریلیز ہونے والی ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ کیونکہ اس فلم کو سپورٹ کرنا فرض بھی ہے اور ایک جہاد بھی ہے کیونکہ یہ فلم ایک فلم نہیں ہے یہ ایک موٹیویشن ایک ڈیووچن ہے ایک جہاد ہے سو اے ہوب کہ انشاءاللہ اس فلم کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابیہ دے گا بسم اللہ الرحمن 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 تمامانے علی موزز مہمان سب کو بہت شکریہ خوشاندید اور السلام علیکم لاہور میں یہ پہلی دفعہ میں کوئی تقریب اٹینڈ کرنا ہوں فلمی تقریب پرائیوٹ میں اور اتنا زندہ لگ رہا ہے مجھے یہ کراؤڈ یہ ماہول یقین کریں کراچی میں مجھے اتنا محس کس نہیں ہوتا یقین کریں زندہ دلانے لاہور سنتا آئیں بچپن سے اور جمن بھی آ گیا یہ تھے جونی آیا جونی آئیں گا سر یہ چودری اسلام جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوں گا اور ہو سکتا ہے ٹی وی پہ کچھ نیاری کے حوالے سے کچھ دیکھا ہوگا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی چودری کی لیکن چودری کی بادری کے جب قصے شروع ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بہت یہ فلم بہت چھوٹی ہے دو گھنٹے بارہ منٹ کے اندر تریپن سال کا چودری اور تیس سال کی نوگنی کا چودری سمانہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بڑی عمت کی نیا اس فلم کو نیا نے جب یہ فلم شروع کی تو مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح نور صاحب میری قسمت غراب ہے تو اڈینال کم نہیں ہوئے سینئر ہیں لیکن نور صاحب یقین کریں کہ آپ جیسے آئی کام کیا بہت محنط کی پونے تین سال کا وقت لگا اب اندازہ کرو ایک پولیس والے نے پونے تین سال اپنی نوکری نہیں کی تو اس نے کتنا نقصان کیا پونے تین سال اس فلم کو دیئے صبح دوپید شام رات ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کتنا مشکل کام ہے ہمیں تو سمجھے فیال لکھنا یہ مرزب کو گھنڈا مشکل کام ہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اور وہ اس وقت جب صبح چھ بجے کی کارل ٹائم ہوتی ہے نا تو پوری رات نین ہی نہیں آئی ہمیں لیکن اللہ نے کیا ایک شہید کو ٹریبیوٹ ایک دوست کو ٹریبیوٹ چودری اور ہم نے کوئی بارہ سال ایسے جو شیف سات کی کراچی میں سات سال ہم نے ڈی ایس پی شیف سات کی اس فلم میں چودری کی شہادت کے علاوہ چھے سات اور ہمارے جو ایسے جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہیں کراچی پولیس نے بتیس سو شہادتیں دیئے ہیں بتیس سو اس شہادتوں کو کبھی اکنالیج نہیں کیا گیا یہی دوکھ ہے کہ کبھی اکنالیج نہیں کیا گیا بڑے بڑے ڈرامیں بنے ہیں آئی ایس پی آر میں فوج کے شہیدوں پہ ہیروز پہ فلمیں بنائی ڈرامیں ساڑا تھا کوئی آئینی پولیس تھا ہمارا تو کوئی نہیں ہے تو ہم نے خود ہی ایک آم کرنی ہے آپ یقین کریں پولیس والے اتنے ایکسائٹڈ ہیں پورے پاکستان کے کہ کبھی یہ فلم آئے اور ہم دیکھیں بہت ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ ان گریبوں کی شہادتوں کو کسی نے اکنالیج کیا یعنی ایک انسپیکٹر شہید ہو گیا ڈی ایس پی شہید ہو گیا اے ایس ای شہید ہو گیا اخبار والے تین لائنوں کی اتنی سی خبر دیتے ہیں فلاہ شہید ہو گیا اس تین لائنوں کی اگر آپ گہرائی میں جائیں نا وہ اخبار کی چار صفے بھر جائیں گے وہ لائنیں ختم نہیں ہوگی بڑی شہادتیں اور چودری کی بڑی بادری کی داستانیں اس فلم میں آپ کو نظر آئے گی انشاءہ ہو گیا ہم پورا تو نہیں دکھا سکے لیکن جتنا دکھایا آپ کو بڑا اچھا لگے گا ایک شہید کا ٹریبیوٹ دینا اپنے دوستوں یکین کرنا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اتنی بڑے بڑے لوگوں کو یہاں دیکھ کے کہ ہم نے تو ہمیشہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی دیکھے تھے یہ پہلی دور بڑی بار چودری نو کی پتا سی یہ وہ دی فلم تھے سینیٹر صاحب ہی آنے نے سہیب صاحب ہی آنے نے نور صاحب بھی آپ کے نہیں بتاؤں گا لیکن سر اس فلم کے بنانے کے اندر ہماری سندھ پولیس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے آئی جی کلیم امام صاحب تھے انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ایک دی آئی جی ہیں ہمارے مقصود میمن صاحب ہیں مقدس حیدر صاحب انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا انیس اوریجنل ڈی ایس پیوں نے اس فلم میں کام کیا ہے نور صاحب انیس ڈی ایس پیوں نے دو ایس ایس پیوں نے ادھکار ادھکار تو اس میں لاتعداد تھے جو آپ نے دیکھی ہوں گے یاسر سلیم میراج ٹیپو سنہ اور سلمان صاحب لاتعداد ادھکار تھے اور کسی ہم ناظر لاؤ اتنے ادھکار ہیں ایکٹنگ کی تھی اور بڑا مزہ آیا ان سے سیکھنے کو بہت ملا لیکن یہ ضرور ہوا اس فلم کے بنانے میں تقریباً فلم والوں کے میرے کو تقریباً دو تین ہزار کے قریب لائسنس بنانے پڑ گئے جیڑا آئندہ سی وہ کیڑ سپورٹ بوئی سارے بھائی سر ہمارے لائسنس بنا دیں ہمارے لائسنس بنا دیں یہ بھی مجھے پتہ لگاً کہ فلم ان ڈسکی جالوں نے کوئی پوچھ رہا ہوں ہماری طرف ان غریبوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا لیکن یہ تو خیر مزاق میں تھا لائٹر مروڈ میں تھا پولیس کو لوگ کتنا ہی برا تینک بولیں کتنا ہی برا بولیں لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں اور پولیس جتنی بری کیوں نہ ہو لیکن ہر آدمی چاہتا ہے میرے بہنوئی ایسے چھو تو پتہ نہیں اچھی بری بات نہیں میں تو پہلی دفعہ کہیں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں تو بہت شکریہ آخروں کا بہت مردانی اس فلم کو سپورٹ کرنا ہے سر آپ کو دونے آپ سب نے خاص طور پر کیمرے جیڑے لا کے کھڑ تم یہ بنا رہے ہو یہ دکھانا بھی میں ہمیں کار جا کر یہ دکھانا دیں صحیح ہے نا یہ اس کو سپورٹ کرنا ہے نور صاحب آپ نے سر آپ نے آپ شب لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے بہت مہربانک سر سامنے اسلام علیکم میرا نام سلمان ہے پہلے تو آپ لوگوں کی